اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لیٹس جو اپورچنٹی پر خوش شامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے جی ویورز تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں شورٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آئی بی کا جو ریٹن ٹیسٹ کا ریزیلٹ ہے وہ کب بناؤنس ہو رہا ہے کیونکہ کافی سار گینڈیٹس کہہ رہتے کہ بھائی ہم اس کے بارے میں بتا دیں کہ آئی بی کا جو ریٹن ٹیسٹ کا ریزیلٹ ہے تمام پوسٹو کا وہ کب آ رہا ہے سو اس ویڈیو میں آپ کو تمام پوسٹو کا بتانے جا رہا ہوں چاہے وہ او ایم سیون ہے او ایم الیون ہے جی ڈی سیون ہے یا ڈی ڈی الیون ہے اور اسسٹنٹ ریکٹر کی پوسٹ ہے یا جو بھی پوسٹ ہے سٹینو کی ہے ٹھیک ہے اس کے تمام پوسٹو کا ریزیلٹ کب تک آ جائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں سو ویڈیو کو اند تک دیکھے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آنے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ میریٹ لسٹ کیا بنے گی چاہے وہ جی ڈی سیون ہے جی ڈی الیون ہے اور ان کی الگ الگ میریٹ لسٹ بنی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر دوں گا کہ میریٹ لسٹ کیا بنے گی ٹھیک ہے اور تو سب سے پہلے اپنے مین ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو کہ ہے کہ ہمارا آئی بی کے ریٹن ٹیسٹ ریزیلٹ جو ہیں پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی سارے کینڈیٹس کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی کچھ کینڈیٹس کے جو ریٹن ٹیسٹ ہیں وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرام جولائی ٹونٹی فائی کیونکہ یہ انتیس جولائے سے ابھی یہ سٹارٹ ہوئے ہیں ٹیسٹ ہونے ٹھیک ہے اور اب بھی تقریباً تھوڑ سا ہی کینڈیٹس رہتے ہیں جن کے بھی ٹیسٹ ہونے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ریزیلٹ کی ڈیٹ اور جو مجھے انفارمیشن ملی ہے آئی بی کے ایک جوان سے کے آئی بی کے ریٹن ٹیسٹ کے ریزیلٹ کب تک آ جائیں گے تو وہ یہ ملی ایڈیٹ کے دو یا تین مہینے لگ سکتے ہیں اس کے بعد ہی آئی بی والے ریٹن ٹیسٹ کا ریزیلٹ اناؤنس کریں گے اور میریٹ لسٹ بھی بنے گی اب میریٹ لسٹ کیا ہوگی وہ تمام پوسٹ کی الگ الگ ہوگی وہ تفصیل سے میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں بتا دوں گا اس کے لئے آپ نیچے کومنٹ میں بتا دیں کیا ویڈیو بناوں یا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں میریٹ لسٹ پر بناوں تو ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر دوں گا سو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی ریزیلٹ آئے تو آپ کو فوراں اس چینل کے ذریعے اگاہ کر دی جائے اوکے اللہ حافظ